انہوں نے جو کہ این اے بان ٹوئنٹی سیمن کا امید بار لاہوڈ سے تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے چولی اتزاز آسن صاحب اس لیے نہ آسکے کیونکہ یہ اس میں میرے وکیل تھے یہاں تو میں ان کا وکیل ہوں نا میں پٹیشنر تھا اور یہ وکیل تھے میں نے اپنے بیٹے قرم لطیف کوسا جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اس کی محبوسی کے بارے میں رٹ کی تھی اور اس کو جو ہے مزانگ تھانے نے گرفتار کر لیا تھا اور جسٹس باکر نجفی صاحب لاہور آئی کورٹ کے جائج صاحب نے اس کو برامت کروا کے اور ریکارڈ سارا منگوا کر اور چودری صاحب نے کہا کہ جی یہ ذرا سیڈی ذرا دیکھ لیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اسنا تھا اور اس نے بردی پھار دی پولیس والے کی اور اس نے جو ہے اس کے وائرلس ٹیک جو ہے چھین لیے اور دہشن گردی کا پرچا کر دیا میرے بیٹے پر اور ساتھ ہی اس پر جو ہے دکیپی کا پرچا کر دیا کہ انہوں نے وائرلس داکہ مار ہے اور ساتھ ہی تین سو تریپن اور تین سو ایک سو چیاسی کے کار سرکار میں مداخلت کی ہے اور بیس نامعلوم مکیلہ کو حبیش نام کے جو آئے گا اس کو بھی گرفتار کر رہا ہے تو جب چوزی صاحب نے وہ سی ڈی کا ذکر کیا اور انہوں نے دکھائیں سی ڈی دیکھی گئی اس میں نہ کوئی بردی پھارنے کا تھا نہ کسی اصلے کا ذکر تھا نہ بائرلس چھیننے کا ذکر تھا اور انہوں نے کہا بھائی اس سے کوئی جرم بنتا ہے اس کے علاوہ کوئی شواہد ہے آپ کے پاس ان کے پاس کوئی سی ڈی نہ تھی کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے باہر میرا دفتر ہے لاہور میں اور میرے دفتر کے اندر یہ جو برانڈا ہے سامنے جہاں پاپ پہنچ ہے وہاں پولیس والوں نے آ کر کوشش کی تھی حراسہ کرنے کی میرے بیٹے اور میرے بیٹے کے جو کلائنٹ سے اس پر جو ہے انہوں نے اس وقت ہی جا کر بھاکرمنسی صاحب کو شکایت بھی کی تھی عدالت میں انتیس تاریخ کی اور یہ اکتیس کو یعنی انہوں نے پرچہ دائد کرتے اندر کیا اور کل جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو نہ صرف مخلصی دلائی بلکہ اس کیس کوئی انہوں نے کہا یہ بددیانتی پر مبنی ہے اور اس کو کلدم کر کے اور اس کو غیر قانونی کیا اور جاج صاحب نے کہا کہ یہ ٹرنل روڈ تو ہائی کورٹ کا حصہ ہے اندہ اگر آپ نے کسی وکیل کو اس طرح سے آ کر ٹرنل روڈ سے یا کہیں سے گرفتار کیا یا حراسہ کیا تو پھر آپ کے خلاف کاروائی ہوگی اس ساندار کو کہا تو اس طرح سے وہ پولیس جو وہاں ایک بے نامتنائی ہائی کورٹ کو بھی گھیر کے کھڑی ہوئی تھی اور ٹرنل روڈ پہ سارے بکلا کے دفتروں کا گھیراؤ کیا ہوا تھا تاکہ یہ اپیلیں نہ دائر کر سکیں جو خارج کرنے کے کاغذات نامزدگی کے اخراج کی اپیلیں ہائی کورٹ کے ٹرائیبنل مقرر ہوئے ہیں تو ان ساروں کو مانے کرنے کے لیے یہ ایک اور حربہ تھا جو کہ وہاں استعمال کیا گیا جسے لہور ہائی کورٹ نے کل اس کا کلہ کمہ کیا اور کیا تو آج یہ مسٹ جو ڈس اپیرڈ پرسنز پہ بارہ میں آمنہ جنجوہ صاحب نے بھی کیا ہوا تھا جن کے خامد کو بمے ان کے ایک دوست کے جب وہ ٹریبل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو راستے میں ان کو بھی غیب کر دیا گیا اگوا کر دیا گیا یا ڈس اپیر ہو گئے آج تک وہ بھی بیچاری بلک رہی ہے اور ہے ہماری نہ صرف یہ تھی جوئیز آپ نے مثالیں دیں کہ یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے کیا یہ ایک نئی سٹیٹ پالیسی ہے کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب لائن آف فائر میں اس نے تسلیم کیا تسلیم کیا کہ ہم نے جو ہے یہ ایک سٹیٹ پالیسی کے طور پر لوگوں کو اگوا کیا تھا اٹھایا تھا غیب کیا تھا اور اتنے لوگ ہم نے امریکہ کو دے دیئے تھے ان میں سے وہ بھی ایک اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو یہ ڈیس اٹھ ایک سٹیٹ پالیسی بدقسمتی سے بنتی چلی جا رہی ہے اور اب بھی یہ جو چوئی صاحب نے کہا کہ اب بھی ایک پیٹن بن گیا ہے کہ اگوا کر لو اٹھا لو من پسند پھر ان سے جو ہے جو بھی پولٹیکل انجینئرنگ یا بیانات بلاو اور پھر اس کے پاس جو ہے ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے اور پاکستان سارے میں یہ کیا جا رہا ہے ایک ڈیس اپیٹ پرسن پھر ہمارا تھا کہ بلوچ جو ہے قوم پہلے سے ہی بہت زیادہ نالہ ہے اور میں نے بتایا کہ ابھی بھی وہ اتنی قسم پرسی کے عالم میں ہیں اتنی یخت دردی میں ان کی بچیاں عورتیں بوڑے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ تھنڈی یخت بستا سردی میں وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے کئی دنوں سے کیا کئی ہفتوں سے بیچارے یہاں قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور اپنی تصویریں اپنے پیاروں کی لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میرا بیٹا یہ میرا بھائی یہ میرا خامل یہ میرا باپ یہ کب سے مسنگ ہے اور کئی سالہ سال سے ان کا پتہ نہیں ہے ریاست چودی صاحب کہا کرتے تھے ماں جیسی ہوتی ہے تو کیا ماں اس طرح کسی کو غائب کر کے اور کیا بلکتہ چھوٹی ہے ان بچوں کو یا ان کے عزیز و اکارب کو تو باہر کے اب اس پہ اٹرینی جینل کو کہا گیا ہے کہ یہ جو کمیشن بنا ہوا ہے جو مدتوں سے کمیشن سبریم کورٹ کے ججز کے برابر کی تنخواہیں لے رہے ہیں اور جو اتنا بڑا ایک سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے جس میں غریب عوام کے ٹیکسوں سے پیسے جو ہے وہ اس کے اخراجات پر جا رہے ہیں نہ صرف ان جو کمیشن کے ممبرز بنے ہوئے ہیں اور یہاں جو چیئرمن صاحب ہیں ان کے پیسے تنخواہ سپریم کورٹ کے ججز کے برابر تنخواہیں اور ان کو مراہد ملی ہوئی ہیں سال ہا سال سے تو کیا کارکردگی ہے یہ بھی چوئی صاحب کی پیٹیشن میں ہے کہ ان سے طرح حساب لیجئے گا اور ساتھ ہی ہماری نالشتی کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی سربراہی میں جن کے دو سال کم از کم سپر اینویشن سے اندر ہوں باقی ہوں وہ ان کو مقرر کیا جائے اور اس میں سپریم کورٹ باہر کا صدر ہو اور اس میں پاکستان باہر کا کم سل کا چیئرمن ہو یہ سارے صدور ہوں ای آئی کوت باہر اسوسییشن کے انسانی حقوق اور دیگر جو ہے وہ اکابرین پر ایک کمیشن بنایا جائے جو ان چیزوں کا احاطہ کر کے اور ان کی جو ہے قسم پرسی میں ان کی باز پرس کر آئے اٹرنی جنرل کو اب حکم دیا گیا ہے کہ آپ بتائیں جو پروڈکشن آرڈر سات سو سے زیادہ سات سو سے زیادہ کمیشن نے پروڈکشن آرڈر کیے ان پر کیا کاربائی ہوئی ہے ہامنا جنجوہ صاحبہ کا کہنا تھا کہ کوئی حقی اس پر کاربائی ہوئی ہے ستیم فسن صاحب آپ سوالات بھی لے لیں فلے کا نشان جو آپ کو باپس لے گئے ہیں فلے کا جو نشان ہے وہ پھر آپ سے واپس لے گئے گیا اور بائیس دسمبر کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو کلزم کرا دیا تھا وہ لوگ کو فیصلہ ہو گیا تھے بائیس تاریخ کو ہمارا ڈیلیگیشن گیا اور ہم نے وہاں بحث کے درمیان کہا کہ چیف سیکٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا جائے اور وہ ہمارے مطالبے کو سننے کے بعد وہ نے چینج نہیں کیا پھر ہم نے ستائیس تاریخ کو لکھے دیا کہ آپ کے حکم کے مطابق کے تمام گریون صاحب کے ریڈریس ہوں گے لیکن وہ نہیں ریڈریس ہوئے اس کے بعد پھر ہم نے ستائیس کو اپلیکیشن دی کہ چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کریں تاکہ یہ پروپوزر اور سیکنڈرز کو اٹھائیں جانے والا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو سکے لیکن جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں ہیں وہ انہوں نے پوری ادا نہیں کی اور اس کے بعد آج تک بھی کوئی ایسا نہ آرڈر پاس کر سکے اور سوائے پی ٹی آئی کے خلاف انٹرا پارٹی الیکشن سے لے کر توہین ہے الیکشن کمیشن اور کوئی کام جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے کانسٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں وہ انجام نہیں دے رہے ہیں لہذا ہم صرف ان لوگوں کے کیسز دیکھ رہے ہیں جو لوگ مسنگ پر سمیہ بھی شامل ہیں لیکن ہم نے اپنا پوئیٹ افیو دیا ہے ابھی انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم ان کا کیس نہیں سنیں گے البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کریمنل ایکٹیوٹیز کا اور کریمنیلٹی یہ ہے کہ آپ ایک مند پوچھ آئیں اور ان کو تشدد کریں اور ان کے ساتھ اپنے معاملات ان کے ساتھ اپنی شرطیں رکھیں اور جب وہ پارٹی چھوڑ دیں تو ان کو کہیں یا باب جاؤ یا کوئی صحافی ہے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے آپ اگریبڈ ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اگری نہیں کرتے تو ان کو آپ اس طریقے سے ان کو وہ کرتے ہیں کہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرہ چھوڑتے ہیں کہ جب ان کا پوئیٹ افیو آپ کے مطابق ہو جائے یا کم سے کم وہ خاموش کرا دے یہ ساری illegal activities ہیں